اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ This is امیر پاپکون والا امید کرتا ہوں آپ بالکل خیریت سے ہوں گے Welcome to the امیر پاپکون والا چینل دوستو جیسا کہ آپ کو علم ہے ہم نے اپنا کورس جو ہے سٹارٹ کیا ہوا ہے How to start پاپکون بزنس ہم اپنا پاپکون کا جو بزنس ہے وہ کیسے سٹارٹ کر سکتے ہیں ہماری کلاسیس جو ہے وہ باقاعدہ طور پر جاری ہیں ہم روزانہ پاپکون بزنس جو ہے وہ سیکھتے چلے آ رہے ہیں سٹپ بائی سٹپ ہم نے سیکھا کہ پاپکون بزنس کیسے کر سکتے ہیں مقعی کون سی بیسٹ ہوتی ہے پیکنگ کیسے کرتے ہیں پاپکون کیسے بناتے ہیں فلیور کیسے بناتے ہیں تو دوستو آج سے ہم ایک اور جو نئی سیریز ہے اس کا آغاز کرنے لگے ہیں کہ how to sale and marketing پاپکون دوستو پاپکون بزنس ہم نے سیکھ لیا ہے اب ہم سیکھیں گے کہ sale کیسے نکالنی ہے وہ targeted areas کون سے ہیں جہاں سے sale نکلے گی sale نکالنے کے لیے کون کون سی چیزیں ہمیں سیکھنی ہوں گی marketing کیسے کرنی ہے sale کیسے نکالنی ہے جتنی بھی بنیادی چیزیں ہیں جو میں نے سیکھی جس سے میں نے sale نکالنا شروع کی اور اس بزنس میں میں کامیاب ہوا وہ آج سے جتنی بھی strategy ہیں وہ آج سے ہم share کرنے لگے ہیں تو دوستو marketing کی پہلی class سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئی ہیں تو میرے چینل کو subscribe کر دیجئے اور یہ جو ساتھ ہی بیل آئیکن کا button ہی سے بھی دبا دیجئے تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز کا notification آپ تک بروقت پہنچتا رہے تو دوستو business منوانے سے پہلے product کو منوانے سے پہلے ہمیں خود کو منوانا ہوگا پھر ہمارا product بھی مانا جائے گا اور ہمارا جو business ہے وہ بھی مانا جائے گا اب خود کو کیسے منوانا ہے اپنے کردار سے منوانا ہے اپنی گفتار سے منوانا ہے اپنی وضا قطع سے منوانا ہے جب ہم اپنے آپ کو منوانے تو ہمارا product بھی مانا جائے گا ہمارا business بھی مانا جائے گا پہلے ہمیں لوگوں کی ذہنوں میں ہمیں خود کو منوانا ہوگا جیسے ہم اپنا آپ منوانے لوگ ہماری product کو مننا شروع کر دیں گے تو دوستو sale and marketing میں جو ہماری class کا پہلا دن ہے اس میں ہم سیکھیں گے کہ جو پہلی چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی سفائی ستھرائی کا خیال کرنا ہے اپنی وضا قطع کا خیال کرنا ہے جب کام پہ نکلیں گے تو یہ تہیہ کر کے نکلنا ہے کہ ہم نے fresh ہو کے نہا کے نکلنا ہے اچھی dressing کر کے نکلنا ہے ہمارے جو بال ہیں وہ proper کنگی ہوئے ہوئے ہوں اگر ہم نے داری رکھی ہوئی ہے تو اس میں proper کنگی ہوئی ہوئی ہو اس کی ایک shape ہو اگر آپ shape کرتے ہیں تو proper shape ہوئی 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 بال جو ہے وہ بہت زیادہ بڑے ہوئے نہیں ہونے چاہیے آپ کی look جو ہے decent لگنی چاہیے first impression جائے جب آپ کی personality کا first impression اس پر پڑے گا تو وہ دیکھ کر خوش ہوگا متاثر ہوگا تو پھر وہ product کے بارے میں سوچے گا اگر آپ کی personality اتنی خاصی نہ ہوئی دیکھنے میں اگر آپ اتنے جازبے نظر نان نظر آ رہے ہوں گے اتنی صفائی سترہی آپ کے اندر نہیں ہوگی آپ کے بال بکھرے ہوئے ہوں گے آپ fresh ہو کے نہیں نکلیں گے تو customer پر پھر وہ اچھا impact نہیں پڑے گا آپ کو ان بنیادی چیزوں پر عمل کرنا پڑے گا آپ کا لباس صاف سترہ ہونا چاہیے آپ نے جو shoes پہنے ہوئے ہیں وہ صاف سترے ہوں نئے چاہے نہ ہوں لیکن صاف سترے ہوں صاف ہوئے ہوئے ہوں جوتا پہنا ہوا ہے تو وہ کم از کم polish ہوا ہوا ہو صفائی کا آپ نے جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ دھیان کرنا ہے آپ کے nails جو ہیں وہ کٹے ہوئے ہونے چاہیے آپ کے جو بال ہیں وہ ایک proper shape میں ہونے چاہیے جو آپ نے suit پہنا ہوا ہے وہ اسری ہوا ہوا ہو یعنی کہ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں اگر آپ بہتر کر لیں گے تو کسٹمر کے ذہن میں ایک اچھا impact جائے گا کہ بنانے والا صاف سترہ ہے تو اس کی چیز جو ہے وہ بھی صاف ستری ہوگی اس کے جو پاپ کونز ہیں وہ بھی پھر لا جواب ہوں گے اگر ہم اپنا اچھا impact نہ دے پائے کسٹمر کو تو ہو سکتا ہے کسٹمر ہماری product کے بارے میں بھی نہ سوچے تو یہ بنیادی سی چیزیں ہیں یہ آپ نے بہتر کریں دوستو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ food businesses کے اندر impression بہت اہمیت رکھتے ہیں تو دوستو آپ کو لگ رہا ہے کہ میں ٹھیک کام کر رہا ہوں تو میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیجئے اور یہ جو ساتھ ہی بیل آئیکان کا button ہوں سے بھی دبا دیجئے تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز کا notification آپ تک بروقت پہنچتا رہے فی امان اللہ اللہ حافظ